اسلام علیکم ویبرز آج کی ویڈیو ہزاروں سال پہلے جنگلی مرگیوں کی تاریخ مرگیوں کی نسلیں اور مرگیوں کو کب اور کیسے پالتو بنایا گیا ساتھیوں مرگی ایک مادہ پرندہ ہے جس کے نر کو مرگا یا مرگ کہا جاتا ہے اس کے سر پر موجود تاج نماز سرک گلگی نر کے مقابلے میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے مرگی کا گوشت اور اس کے انڈے انسانی خوراک کا اہم جزر ہیں مرگیوں کی افضائش کے لیے بقاعدہ مرگی کھانے بنائے جاتے ہیں جو ایک منافع بخش کاروبار ہے اور دوستو اگر مرگی کی تاریخ اور اسے کب پالتو بنایا گیا اس پر بات کریں تو ساتھیوں مرگی کو تقریباً سات آزار سال پہلے پالتو بنایا گیا تھا مرگیوں کے ابواجدات جنوب مشرقی ایشیا میں پائے جانے والے سبز اور سرخ رنگ کے جنگلی مرگے تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ مرگیوں کو سب سے پہلے ان کے نارن لڑائی کے لیے پالتو بنایا گئے پھر ان کے انڈوں اور گوشت کی افادیت کو جانتے ہوئے مرگیوں کو پالتو بنایا گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مرگیوں کو پالتو بنانے کا رواج زور پکڑتا گیا اور اب مرگی فارمنگ نے بقاعدہ ایک سنت کا روپ دھار لیا ہے اور دوستو یہ ایک یقیناً یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے اب بھی ایشیا کے جنگلوں میں جنگلی مرگ اور مرگیاں پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے ہاں پائی جانے والے مرگیوں کے اصلی اباوائیداد ہیں لیکن اب ان کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے اس ویڈیو میں آپ کو ہزاروں سال اور سیکڑوں سال پہلے کی جنگلی مرگی کی نسلیں بھی دکھائی جا رہی ہیں ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے پہل مرگیاں سبز اور سورخ رنگ کے علاوہ بھی مختلف رنگوں میں پائی جاتی تھیں اب بھی کچھ لوگ اپنے گھروں میں مرگیوں کو خوبصورتی کے لیے پالتے ہیں تو کچھ انڈوں اور گوشت کے حصول کے لیے مرگیوں کی پرورش کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش ضرور پساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ